رانہ خالد قادری کی درخواست منظور کر لی گئی ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے ریٹائننگ آفیسر نے تین تیس پولنگ سٹیشن کی دوبارہ گنتی کے حکامات جاری کر دیئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عرشد علی سے جی عرشد بتائیے گا درخواست منظور کر لی گئی ہے دوبارہ گتی کی جائے گی جبکہ جو ہے وہ آج مسلم لیگ نون کے امیروار رانہ خالد قادری کی جانت سے جو ہے وہ دوبارہ بوتوں کی گنتی کی جو ہے وہ دفعہ زمان کی تھی جس میں یہ موقع فکر کیا گیا تھا کہ عدالت جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ میرے حلقے میں جو ہے وہ مسرد شدہ بوٹوں کی تداز زیادہ ہے اور جبکہ جو جیتنے والا امیروار ہے رائے ملک ایسر کوکر اس کے جو ہے وہ لیڈ پانچ سو ستی ہے جبکہ جو ہے وہ مسرد شدہ بوٹوں کی تداز جو ہے وہ چھ سو تیراسی ہے بوٹ ہے تو لہٰذا ریٹرننگ افتر سے برخواست گزار نے اتدا کی کہ ریٹرننگ افتر دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ ری کانٹنگ کے احکامات سادرف ہوئے جس پر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ریٹرننگ افتر میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور تیر پیس پالنگ سٹیشن کے جو ہے وہ ریلٹ پر ری کانٹنگ یعنی کہ دوبارہ بوٹوں کی گنتی کے احکامات جاری کر دیا ہے دوبارہ بوٹوں کی گنتی افتر کچھ ہی دیر بعد چستیاں ہائی سکول اسلامپورا میں کیمپ آفیس میں جو ہے وہ شروع ہوگی اور ریٹرننگ افتر میں تمام جو جو امیدوار ہیں اس حلقے میں گیرہ امیدواروں کو مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے اور انگامی بنیاد پر تمام امیدواروں کو ذاتی حصیت سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ذاتی حصیت سے پیش نہیں ہونا تھا تھا اپنا نمائندہ بیج تاکہ جو ہے وہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بروقت جو ہے وہ عمل شروع کیا جا سکے کچھ ہی درواز جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ گنتی کا حکوم جاری کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں دوبارہ گنتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا بہت شکریہ عرشد علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے